نمسکار سی سین نیوز ٹنٹی فور چینل دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا سواگت ہے اور سٹارٹنگ کروں گا جائہن جائے بھارت سے بتانے چاہوں گا اس سے میں موجود ہوں پی وی آر سینیما ہول کے اندر پرشاند بیہار کے اندر اور دا کشمیری فائلز دیکھنے کے بعد ہمارے کو یہاں پر کشمیری پریوار دیکھنے کو ملا ہے جو کی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے ساتھ آپ بیٹی بھی یہی ہوئی ہے لائیو جاننے کی کوشش کریں گے کیا بات ہوئی ہے کیا نام ہے آپ رمیش رائنہ رمیش جی کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں شین نگر سے بلونگ کرتا ہوں اور میرے جو جہاں میں رہتا ہے اس کا نام ہے نیٹی پورا ایڈیا چھانہ پورا ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے حقیقت میں یہ سب دیکھا ہے ہم نے جیلہ ہیں بلکل جیلہ ہیں ہم صبح کے چار بجے نکلے ہیں گھر سے اور ہمیں یہ تھا کہ ہم نہیں بچ پائیں گے یہاں پہ اور ہمیں ہمیں وہاں پہ وہاں کے جو لوکلز ہیں جو ایکسی ڈرائیورز ہیں تو وہ ہمیں انہیں بولا ہم آپ کو نہیں لے کے جا ہمیں یہ ماریں گے یہاں پہ پلیز ہم آپ کو نہیں ہم آپ خود جائے جہاں جانا ہے then my father ان کے کوئی قریب دوست ہے وہ مسلمان ہے ان کے پاس گئے ڈرائیور تھا ٹیکسی ڈرائیور ہاتھ جوڑ گیا ہمیں تم ہمیں آپ توری سنٹر چھوڑ دو بس وہاں دیکھیں گے ہمیں آپ لالچوک چھوڑ دو تو ان نے کہا کہ نہیں مجھے ماریں گے مجھے یہاں پہ سارے ختم کر دیں گے یہاں پہ آپ پلیز آج ہے چلو آپ گھر پہنچیں ہم صبح کے چار بجے وہ نماز پڑھنے چاہتے ہیں مسجد میں تو وہاں پہ وہ نہ کہ کوئی بھی کشمیرے کے یہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی کشمیری پندیت بھاگ رہا ہے اگر کوئی ہم نے دیکھا اس کو کہیں بھی آپ لے جا رہے ہو ہم آپ کو شوٹ کریں گے آپ چار بجے کا جو مجھے سمیہ بتا رہے ہیں وہ کب کے چار بجے کس دن آج کل کس تاریخ نہیں نہیں صبح چار بجے یہ بات ہے ہم وہاں سے نکلے ہیں اپریل میں نائنٹی نائنٹی میں انیس سو نبے کی بات ہے یہ انیس سو نبے کی بات ہے ہم تب نکلے وہاں صبح چار بجے نکلے جب وہاں پہ نالے تدبر اللہ اکبر ہو رہا تھا جب وہاں بولتے ہیں ہم یہاں جترے بھی کشی پڑھے تھا ان کو مارا اور مارا بھی ہمارے پڑو اس کو مارا ہے بلکل اس کے گھر سے ان کے گھر پہ گئے ہیں وہیں دوست پانچھے دوست پہلے نکالا اس کو گھر سے بیٹو نام تھا ان کا وہ نکالا ان کو گھر سے اور گھر پہ وہ لے گئے پتہ نہیں کہاں لے گئے وڈیو نو پھر وہ شام تک نہیں جا لے گئے شام کو پھر ان کو واپس گھر پہ چھوڑا ہے ہم نے کہا چلو ٹھینگ پھر اپنا تھا پھر اس کے بعد نیکس دے وہیں مسلمان چار پانچ دوست وہیں آگئے ان کے گھر پہ پھر لے گئے وہ پھر بعد میں نہیں آیا وہ پھر میں اور میرے کزن ہم کے بیٹو کہاں گیا ہم گئے بائی پاس ایریا ہے نوگاں بائی پاس ہم وہاں تک سکوٹر پہ وہاں دیکھا اس کی ڈیڑ بوڈی پڑی تھی ہم دو میں اور میرا کازن ہم در گئے کہ سارے مسلمان ہمیں ہمیں ماریں گے ہم چپ کے سے گئے ان کے گھر ہم نے ان کو بلا بھئی ہے ایسا ہے آپ کے بائی کی آپ کے وہ وہ ڈیڑ بوڈی وہاں پڑی ہوئے آپ وہاں ان کو جا کے لے جاؤ وہ خود بھی ان کے فادر ان کے بریدر وہ خود ڈر رہے تھے کہ ہم اپنے بائی کی ڈیڑ بوڈی ان کو بھی ڈر تھا ہاں ان کو بھی ڈر تھا پھر وہ تھانے میں گئے تھانے میں بھی انہوں نے بولا پولیس ہم کچھ نہیں کریں گے آپ خود کر لو پولیس پرشاشن کو بھی ڈر تھا بلکل پولیس ان کے ساتھ نہیں گئی کچھ بھی نہیں گئی ایک اپسوڈ تھا یہ تو وہاں پہ وہ تھا پھر ہم صبح صبح چار بچے انہوں نے بولا ہمیں ٹیکسی ڈرائیور نے میرے آپ چاہیے گھر تو میں آپ کو گھر پہ آ جاؤ گا پھر صبح ہم سارے تھے گھر پہ پھر وہ ٹیکسی لے کے آ گیا ٹیکسی لے کے پھر وہ ہمیں ہمیں وہ لے گئے اور جو ہی ہم وہاں پہ ہیں جہانگیر چوک ہیں جہانگیر لال چوک سے پہلے ایک چوک آتا ہے جو ٹرن کے تھا ٹورس ٹوی سینٹر اور وہاں پہ لال باتی تھی وہ گاڑی یہ رکھی تھا ہم لیکن اندر وہ جو ٹیکسی تھی جو ڈور تھا وہ لوگ تھا جترے ملٹر سے آگے وہ آگے گن یوں گن یوں اندر تھا وہ فیرن تھا ہم وہ فیرن پہنتے ہیں یوں گن وہ میرے فادر آگے سے میں پیچھے میری وائی پیچھے تھی اترو ہم مارے کے سالے تم کہاں بھاگ رہو جمہو بھاگ رہو تم یہاں مروا رہے ہو پھر اندھا میٹے یہاں سے ایک ار اچھا گاڑی آر ایک ار آگے تو پھر وہاں سے ملنے میں نے کہا یہاں سے لے گے چلو یہ اپنا وہاں یہ مندر ہے وہاں سے لے گے چلو پھر وہاں سے لے گے پھر وہاں لال چوک اترے لال چوک اترے تو وہاں ہو رہی ہے فائرنگ ہم نے پھر واپس سامنا کہا تھا دو سوٹ کے ہمارے پاس پھر ہم گئے توری سنٹر پھر انہوں نے بھلا میں آگے نہیں جاؤں گا میں آپ کو توری سنٹر پھر آپ کو چھوڑ دوں گا پھر وہاں ہم چھوڑ دیں پھر ہم یہاں پر سیف ہیں پھر وہاں کئی سارے کشمری ہندو سے جو جو کہتے ہیں ہم جانا ہے جو کوئی ٹرک میں گئے کچھ کچھ میں گئے کچھ کچھ میں گئے یہ ہمارے ساتھ آپ بھی سارا منجر آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا بلکل جو جنوری کے راہ تھی وہ تو بلکل پورے سارے سارے نکل گئے سارے نکل گئے پورے ہمیں پتا تھے بس آج ہمارے رات ہی ختم ہے بٹ وہاں پہ جگمون تھے جگمون اگر ہم آج زندہ بھی کوئی بھی کشمری پڑھیں جگمون تھے جگمون تھے جہانگ کے گورنر جہانگ نے کہا ہے تو وہاں پہ وہ تھے جگمون جگمون نے کہا تھا دیکھا تھا دیکھا چار بجے وہ ڈیل دیتے تھے پانچ بجے کہ آپ لوگ یہ جو محمد نے سیں وہ نماز پڑھے یہاں سے جترے بھی ہم نے کیا آپ کا نام جا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہزمنڈ وائپ ہیں اور آپ بیتے انہوں نے اپنی بتائی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کشمیر کو چھوڑا ہے یا کشمیر سے ان کو بھگایا گیا ہے ان کو چھوڑا نہیں کہیں گے ان کو جبردستی بھگایا گیا کہیں گے کیونکہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ جلم جو یہاں پر دا کشمیری فائلز کے اندر ابھی آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا اس کے اندر وہ سیم آپ بیتی اس رات کی کہانی انہوں نے دیکھی ہے اور وہاں سے کس طرح سے یہ لوگ سیف کہیں یا سرکشت کہیں اپنے آپ کو بچا کر یہاں پر پہنچے ہیں دھنیا بات دینا چاہیں گے ایسے پرویار کو کیونکہ کہیں نہ کہیں آج یہ سیف محسوس کرتے ہیں اچھا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہاں کے لوگ ل جسہ ہیں وہ سارے انوال ہوئے ہیں وہếnہیں سان رہ آلوں ہوئے ہیں وہ سارے ح Eltern سان رہ انوال ہوئے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہو چاہی سٹیٹ گورنمنٹ کا ہاتھ ہو چاہیے فارقبلہ کا ہاتھ ہو چاہیے یاسین ملی کا ہو چاہیے جلانی کا ہاتھ ہو سب کا ہاتھ ہے اس میں اچھا ایک چیز اور میں جانا چاہوں گا آپ سے ابھی جیسے فلم دیکھنے کے دوران بہت سے لوگ یا فلم دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے موڈی جندہ باد ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کے نعرے لگائی اس کو اس فلم کو لے کر کے اور موڈی جی کو لے کر کے کہاں تک جوڑتے ہیں کیا کمبینیشن مانتے ہیں کچھ ہونا چاہیے یا نہیں نہیں کمبینیشن اگر بات کر رہے ہیں ہم نے کافی سفر کیا ہے وہ سفر رہے ہیں وہ سب کے لیے اٹھا رہے ہیں ہمارے بھی اٹھا رہے ہیں وہ سب کے لیے ہمارے بھی اچھا ہے کہ ٹھیک ہے چلیے میرے کو آپ سے بات کر کے واقعی بہت اچھا لگا اور کیونکہ کہنا کہیں آپ نے جو ہے اس چیز کو آپ بیٹی جو انہوں نے دیکھی ہے وہ بیان کی ہے کیونکہ جس نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے یا جو ابھی تک کشمیر میں نہیں گیا ہے یا جو کشمیر سے آیا نہیں ہے وہ صرف اس فلم کو دیکھنے کے مادیم سے ایک سمپیتھی اس کے اندر جاہیر ہو سکتی ہے وہ بھابوک ہو سکتا ہے یا وہ انداجہ لگا سکتا ہے کہ اس طرح کا ہوا ہوگا لیکن انہوں نے کیا نام بتایا تھا آپ نے مجھے رمیش رائنہ جی ہیں جو کی کشمیر سے یہاں پر پہنچے تھے اور آپ بیٹی انہوں نے بتایا چلی آپ لوگوں کو یہ دکھ جو ہے انہوں نے اپنا بتایا ہے وہ کیسا لگا یا لگتا ہے آپ کو کی واقعہ میں پاکستان نے یا پاکستانیوں نے ہم پر جو جھولم ڈھایا ہے یا کشمیر کے پنڈیتوں پر جو جھولم ڈھایا ہے وہ واقعی خوفناک تھا یا وہ دردناک تھا تو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیر ضرور کریں جہیں بھارت پتا کی بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم